اسلام علیکم جی این این ڈیجٹل میں خوش شامتید صدر عارف علوی کے خلاف آئین شکنی کے دو مقدمے حامد میر کی خبر نے تحلقہ مچا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ صدر عارف علوی کی طرف سے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا اور اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں صدر عارف علوی پر آئین شکنی کا الزام لگانا شروع کر دیا ہے حامد میر نے کہا کہ اس حوالے سے ساوک چیئرمن سینٹ رزا ربانی نے کہا ہے کہ آئین کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے آخری حملہ ایوان صدر سے ہوا ہے صدر مملکت آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں حامد میر نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بھی رزا ربانی سے ملتی جلتی بات کی ہے اور بہت وازل فاظ میں کہا کہ صدر عارف علوی کے خلاف آئین توڑنے کے الزام میں کم از کم دو مقدمات بن سکتے ہیں ایک مقدمہ ادم اعتماد کے وقت اسمبلی توڑنے کا ہوگا اور دوسرا آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا ہوگا